ویسے نا آپ پاکستان کے کرکٹ پیرز کو چاہیے کہ یہ امریکہ میں سلپ ہو جائیں اپنے پاسپورٹ اور ویزے یہ ساتھ لے کے گئے ہوں گے تو واپس آنے کی ضرورت نہیں ادھر ہی کہیں سلپ سلپ ہو جاؤ ادھر ہی سیٹل ہو جاؤ کرکٹ آپ لوگوں کے بس کے بات نہیں ہے اس میں کریئر آپ کا بننے والا نہیں ہے تو امریکہ میں سیٹل ہو جاؤ فیملیاں آپ نے لے کے گئے وہاں سیٹل ہو جاؤ تو کہیں آپ کا کوئی کریئر بن جائے گا وگرنا تو جو صورتحال آج بھی ہے بھائی انہوں نے تو آپ کو ایسے بچوں کی طرح با رہا ہے انہوں نے آپ سے بہتر بیٹنگ کی ہے آپ سے بہتر بالنگ کی ہے اور آپ سے بہتر فیلڈنگ کی ہے تینوں ڈپارٹمنٹس میں وہ آپ سے بہتر اچھا کھلیں اور اس طرح پاکستان کے پلیر گھبرائیں ہیں اور اس طرح ان کے سانسیں بھولے ہوئی ہیں اور اس طرح یہ پہنک ہوئے ہوئے ہیں آٹھ ایکسٹرا کون کرواتا ہے سپر آور گوئے ہیں ایک میچ میں امریکہ کی اس ٹیم نے نو مولود ٹیم نے آپ کو دو دفعہ ایک میچ کے اندر رہا ہے اور یہ آپ نے کیا ٹیم کی سیٹنگ کی ہوئے یہ آزم ہان اور چاچو افتحار کو ٹیم میں صرف آپ نے خالی جگہ پر کرنے کے لئے رکھا وایا اور پاکستان کے بیٹنگ کی ماشاءاللہ سے کیا پرفارمس ہے ان کے جب پلیرز آیا ہیں تو ان کے جتنے پلیرز ہیں وہ سارے ڈبل فگرز میں گئے جب انہوں نے بیٹنگ سٹارٹ کیا اور آپ سے کوئی ایک لڑی کو ان کا اوپ نہیں تھا اور ہماری بالنگ کی حالت ہے کہ ہماری بالنگ جب آئی ہے تو وہ جناب بچوں کی طرح انہیں کھلنا شروع ہو گئے ہیں آخر میں آگ کے جناب پھر وہی غلطیاں کر دیں آپ نے اور اس کے بعد جب سوپر آور کا موقع ملا ہے تو افتحار صاحب آئیں اور افتحار صاحب کی صورتحال یہ تھی کہ افتحار صاحب جب خود بیٹنگ کرنے پہلے ہیں افتحار تو فل ٹاس بال کے اوپر تو کونسا ایسا پلیر ہے جو بلہ اپنا پچھ کے ساتھ مار دیتا ہے یورکر نہیں آیا فل ٹاس بال آیا ہے جو ان کی آدھی ڈانگ پہ لگایا تو بھائی صاحب نے بلہ اپنا پچھ کے اوپر مار دیا تو یہ تو ہماری سارے ٹیم کی صورتحال ہے تو بہتر ہے کہ آپ سب لوگ ادھر امریکہ میں سیٹل ہو جاؤ بہت اچھا ملک ہے بہت شاندار ملک کا ڈالچ ادھر پیسے بھی بڑے ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہمارا ان سے ایک پرانا محبت پیار محبت کا رشتہ ہے چلو جو بھی لوگ کہتے ہیں کچھ غلامی کا رشتہ ہے لیکن بہت بہت پیار محبت کا رشتہ ہے ہمارا ان کے ساتھ تو امریکہ جو جانا بس سیٹل ہو جاؤ بہت اچھا ملک ہے ادھر ایک کریئر بنا لو واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو